امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ ساتھیوں کی فائرنگ سے حالات پولس ذرائع کے مطابق احسن شاہ کو برامدگی کے لیے شاد باک لے کر جایا گیا راستے میں ساتھیوں نے سی آئی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی ملزم احسن شاہ کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا باٹا پور میں پانچ سالہ ننی پڑی کے قتل کی لرزہ خیص واردہ دس لاکھ روپے داوان کے لیے دوست کی بیٹی کو قتل کر دیا پولس کے مطابق ملزم کاشف نے دس اگس کو پانچ سالہ فجر کو اقواہ کیا بیسے نہ ملنے پر بچی کو قتل کر کے لاش جنگل میں پھینک دی لاش کو جنگلی جانبروں نے نوش ڈالا ملزم کاشف بچی کے والد راشد کو دوست اور پروسی ہے والدین بیٹی کی موت پر غم سے ندھال والد کا حکومت سنساف کا بتال پا غریب کے لیے ریلیف کا ایک اور در بند حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو پکے تالے لگانے کا فیصلہ سرکار دو ہفتوں تک یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دے گی شہریوں کو آٹھا چینی گھی سمیت تمام اشیاء مہنگی خریدنا پڑیں گی سٹورز بند ہونے کی خبر پر عوام سمیت گیارہ ہزار سے زائد ملاسمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں کمپنیوں سے لیندین کے معاملات نمٹانے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا ہے محکمہ اور کاف پنجاب کی زیر انتظام سید حچویری کانفرنس کا انعقاد قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت پریس کانفرنس میں کہا سوفیہ اکرام نے عمد اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا جہاں رواداری انسانیت کا احترام نہیں ہوگا وہاں انسانیت کی تظلیل ہوگی معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں سوفیہ اکرام کے پیغام پر عمل پیرا ہونا ہوگا حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ایک سو نو سو اکاسے میں عرص کا آج سے آگاس چار ہزار پانسو پولس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے خواتین شرکہ کی تلاشی کے لیے دو سو چھالی لیڈیز پولس اہلکار تائنات ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی ہائی الہٹ رہے گی دودھ کی سبیلوں اور لنگر کی تقسیم کے وقت بھگتر سے بچنے کے لیے خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں